بولی وڈ کی حسینہ کرینہ کپور نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے ذہنی دباؤ جھیل رکھا ہے ایک وقت تھا جب وہ ست میں سے دو چار تھی تقریباً بیس سال قبل جی پی دتا کی فلم ریفیوجی سے اپنے کریئر کا آغاز کرنے والی بیبوں نے اعتراف کیا کہ وہ کریئر کے آغاز میں باکس آفیس میں اپنی ناکامیوں کے سبب ست میں سے دو چار تھی انہوں نے دی رنویر شو میں گفتگو کے دوران اپنی فلم جووی میٹ سمیت کئی فلموں کی ناکامی پر بات کی اتاکارہ نے اعتراف کیا کہ پیشہ ورانہ زندگی میں انہیں جذباتی طور پر کئی تھکے لگ چکے ہیں اور فلموں کی ناکامی کے تلخ تجربات کی وجہ سے وہ اکثر اپنی صلاحیتوں پر سوال اٹھاتی تھی اور خاموشی سے تکلیف سہتی تھی کرینہ کپور نے بتایا کہ میں اپنی فلاف فلموں کے سبب بہت پریشان تھی میں صدمے سے دو چار تھی میں کئی راتوں تک یہ سوچ کر روتی رہتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میری فلمیں کیوں نہیں چل رہی ہیں ان کا بتانا تھا کہ میرے ساتھ سب کا رویہ تو بہت اچھا تھا مگر مجھے کسی ایک اچھی فلم کی ضرورت تھی تاکہ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکوں مزید یہ کہ اگر یہ حالات کسی اور کے ساتھ بھی پیش آتے تو وہ انسان بھی میری طرح ڈپریشن کا شکار ہو جاتا کوئی بھی ڈپریشن سے نہیں بچ پاتا مگر اس سے مطالق کوئی بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو محسوس تک نہیں ہونے دیا کہ میں کس کرپ اور تکلیف سے گزر رہی ہوں کیونکہ میں نے ان فلموں اور کرداروں کے لیے اپنی حد تک محنت کی تھی ادھکارہ کا شکوہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شو بیج انڈسٹری میں ہم دردوں کی بہت کمی ہیں کوئی کسی کا دل نہیں بہلاتا کوئی کسی کی حمایت بھی نہیں کرتا ان کا کہنا تھا کہ چاہے آپ کی نجز زندگی میں جو بھی چل رہا ہو جیسے بھی حالات ہوں چاہے کوئی مر ہی کیوں نہ رہا ہو مگر کیمرے کے سامنے آپ کو بس مسکرانہ ہے اور عوام یہی دیکھنا چاہتی ہے انہیں آپ کے برے حالات سے کوئی غرض نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ مسکرانہ اس پیشے کا تقاضہ ہے